این بی پی سپورٹس کامپلیکس میں کھیلے گئے میچ میں سدن پنجاب کی ٹیم نے نوڈن کی ٹیم کو ایک اننگز اور چھانوے رنز سے شکست دی نوڈن کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو پینسٹ رنز بنائے نوڈن کی جانب سے عمر امین اور فیضان ریاض کامیاب بیٹس وین رہے جنہوں نے انتیس انتیس رنز بنائے جبکہ سدن پنجاب کی جانب سے زاہد محمود کامیاب بولر رہے اور پہلے اننگز میں چار وقتیں حاصل کی اس کے علاوہ دوسرے کامیاب بولر سلمان علی آغا رہے جنہوں نے تین وقتیں حاصل کی جواب میں سدن پنجاب کی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پانچ سو سات رنز بنا ڈالے اس طرح سدن پنجاب نے تین سو بیالیس رنز کی برتری حاصل کی سدن پنجاب کے کپتان شان مسود نے ایک سو چونسس رنز کی شاندار اننگز کھیلی ان کی اننگز میں ستنا چوکے شامل رہے اس کے علاوہ حسین طلج جو سب سے کامیاب بیٹس وین رہے دو سو تریپن رنز کی اننگز کھیلی ان کی اننگز میں تین پیس چوکے اور اچھے چکے شامل رہے اس کے علاوہ عمر صدیق نے چالیس رنز بنائے اور ان کی اننگز میں تین چوکے شامل رہے ناظرن کی جانب سے نومان علی نے چار وقتیں حاصل کی جبکہ اثر محمود نے تین وقتیں حاصل کی ناظرن کی ٹیمز دوبارہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو دوسری ایننگز میں بھی ناظرن کا آغاز کچھ اچھا نہ رہا ناظرن کی جانب سے دوسری ایننگز میں ہائیسٹ سکورر حماد آزم رہے جنہوں نے اناسی رنز بنائے ان کی ایننگز میں آٹھ چوکے اور دو چھکے شامل رہے ناظرن کی پوری ٹیم دو سو چھےالیس رنز پر آؤٹ ہو گئی دوسرے کامیاب بیٹسمن آتیف علی جنہوں نے انتالیس رنز بنائے اور فیضان ریاض چھتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس ایننگز کی خاص بات سدن پنجاب کی جانب سے زاہد محمود جنہوں نے چھے وقتیں حاصل کی اور اس طرح سے پورے میچ میں زاہد محمود نے دس وقتیں حاصل کی اور سب سے کامیاب بولر رہے سدن پنجاب نے اپنے پہلے ہی میچ میں زبردست کامیابی حاصل کی اور ناظرن کی ٹیم کو ایک اننگز اور چھانوے رنز سے شکستی آج یو بیل سپورٹس کمپلیکس میں کاجازم ٹروفی کا تیسرا دن ہے دو سو انتیس رنز کی بھاری بردری کے ساتھ بیلوچستان نے تیسرے دن کا آغاز کیا سمی اسلم کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہنے والے نائٹ ووچمن فرم شہزاد نے تیسرے دن کا کیل شروع کیا لیکن فرم شہزاد زیادہ دیر تک وکٹ پر نہیں رکھ سکے اور صرف چار رنز بنانے کے بعد خالد اسمان کا شکار بنی سمی اسلم پہلی نیس کی طرح دوسری نیس میں بھی بچاس رنز بنانا چاہتے تھے لیکن خیبر پختون خان کے بولر ساجب خان نے ان کا یہ خواب شرمندہ اے تابیر نہ ہونے دیا سمی اسلم 48 رنز بنا کر پابیلین لوٹ گئے اس کے بعد چوتھے وزٹ کی شراکت میں عمران فرد اور عبد الرحمن نے تیسر رنز جوڑے عمران فرد بھی زیادہ دیر تک مضامت نہیں گر سکے اور انتیس رنز بنا کر ساجب خان کا شکار ہوئے اس کے بعد تیمور علی عبد الرحمن کا تاب میں بھانے آئے لیکن خاتے خواہ فائدہ نہیں اٹھاس رہے 131 کے مجموعی سکور پر اشفاق نے عبد الرحمن کو رن اٹھیا عبد الرحمن نے بائیس رنز بنائے کھانے کے وقفے تک خبر پکھونکھا کے بولرز نے چار وزٹیں حاصل کی اور کامیاب بولرز ساجد خان رہے جنہوں نے دو وزٹیں حاصل کی جبکہ بلوچستان کو کھانے کے وقفے تک 331 رنز کی برتری حاصل ہو گئی پہلے سیشن کی اختتام پر بلوچستان نے 135 رنز بنائے اور پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے 135 رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ پر کھانے کے وقفے کے بعد بلوچستان نے دوبارہ ایننگز کا آغاز کیا چھٹی وکٹ کی شراکت میں بلوچستان کے کھلاڑیوں نے 30 رنز جوڑے پہلی ایننگز کے ہیرو بسم اللہ خان دوسری ایننگز میں اپنے بیٹنگ کے جہور دکھانے میں ناکام رہے اور صرف 11 رنز بنا کر چلتے بڑے کاشو بھٹنی جو کہ پہلی ایننگز میں صرف دو رنز کی دوری کی وجہ سے اپنی سیچری مکمل نہیں کر سکے وہ صرف ایک رن بنانے کے بعد ساجد خان کا شکاہ تھا 163 کے مجموعی سکور پر بلوچستان کو ساتوان اپسان اٹھانا پڑا اس کے بعد یاسر شاہ اور تیمور علی نے سکور کو سیوی سے آگے بڑھا لیکن ایک بار پھر ساجد خان نے یاسر شاہ کو اپنے جال میں پھسایا اور پانچوہ شکار بنایا یاسر شاہ 41 رنز بنا کر آؤٹ کیا 270 رن آٹھ کھلاڑی آؤٹ پر بلوچستان نے اپنی ایننگز کو بریک لگا دی اور منیجمنٹ کی مشاورت سے کپتان یاسر شاہ نے ایننگز کو دکلیئر کیا خیبر پختونخواہ کی جانب سے ساجد خان نے شاندار والے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 78 رنز کے عوض پانچ رکھیں حاصل کی جبکہ بلوچستان نے خیبر پختونخواہ کو جیتنے کے لیے 413 رنز کا حدث نے خیبر پختونخواہ کی جانب سے ساہزادہ فرہان اور اسرار اللہ نے دوسری ایننگز کا آغاز کیا پہاڑ دیسے حضر کو دیکھتے ہوئے کیپی جے کی اوپنرز خاصے دباؤں میں نظر آئے اور آتے ہی اپنی وکٹ گواہ دی ساہزادہ فرہان 6 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے دوسرے اوپنر اسرار اللہ اور نمبر 3 پر آنے والے اشفاق احمد کی زیادہ دیر تک مضاہمت نہیں کر سکے اسرار اللہ 8 جبکہ اشفاق احمد 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے چائے کے وقفے تک خیبر پختون خواہ نے 29 رنز بنائے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے چائے کے وقفے کے بعد خیبر پختون خواہ نے 29 رنز تین کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ ایننگز کا آغاز کیا اور اس مرتبہ خیبر پختون خواہ کے دونوں پیٹسمن آدل امین اور کامران غلام کافی مصبت دکھائی دیئے اور پہلے گھنٹے میں دونوں نے مل کر ساٹھ رنز جوڑے کامران غلام 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے نگز میں پانچ چوکہ شامل رہے انہوں نے آدل امین کے ساتھ مل کر 34 رنز کی شراقت میں 104 رنز بنائے بلوچستان کی جانے سے ایک کاشو بھٹی نے دو وقتیں حاصل کی آج جب تھیل ختم ہوا تو خیبر پختون خواہ کی تین میں 163 رنز بنائے اور چار کھلاڑی آؤٹ